بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنگائی نے کمر دور دی افسرانے بالا کرسی سے اتنا بساند نہیں کرتے شہر کی حالت ابتر ہو چکی ہے مزشتہ شاہب ہونے والے سوشل میڈیا پروگرام ٹاکرا میں گفتگو کرتے ہوئے نام وروسنی صحافی حافظ عبد الرحمن نے ملکی حالات کے حوالے سے رائے دیتے ہوئے کہا کہ ملکی حالات ایک طرف لیکن اگر ہم مقامی حالات کی بات کریں تو سنگ لہر کی حالت دیکھا دل خون کی آنسور ہوتا ہے غریب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کسان پریشان ہے ریڈی بان مجبور ہے دکانداروں کا بے کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے چند سرکاری ملازمین کا شیوہ بن چکا ہے سبزی منڈی میں قیمتوں کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں عوام پر بوجھ برتا جا رہا ہے کوئی افسر اپنی کرسی سے اٹھ کر عوام کی خاطر ایکشن لینے کو تیار نہیں جبکہ یہ امر نہایت پریشان کون ہے مزید ان کی زبانی سنتے ہیں اکیو کی چھوٹر ہیں چکنٹ پی لائے پی لسانڈی ہیں ہم افشی ہیں کی پرات کر لئے ہیں براغ پیلی سانڈی ہیں جو چیل میں ہیں کی بھی صرف موکی کی چیل میں ہیں اٹھ دیشٹریڈے ہیں انٹھو تروڑ کردیں انٹھو اٹھ کردیں انٹھو اٹھ کردیں سبزیار درے پر بچ سبزید دیشار دی قیمتوں کو خوافتت کردیں خوابت کردیں پر اور خوابت کردیں چکی راہاں انہوں نے صدیب کرتا ہے نہ آپ اسے سیلوی اسے دیکھر پیگرنٹ ہے کانکہ دہلیٹ کانکہ دہلیٹ کسی کے پاس ہو گی لیکن ہمارے سارا پیگریٹ کا اصر ہے سارا پیگریٹ کا اصر ہمارا گوانا جیسے چلیہاں براہ جماعت فرصہ پلک دلگ ہوا ہوا ہے بعد یہ اجا ہے وہ کرا حسر ہے سارے جنہوں کو مرک کرنے سکوٹے لیول کے اندھر ہو جائے سکتے بھائیر خانک ہو گیا ہے برگیٹ جاہ شاہ کا سنگلہ لکے دوڑے کا مقصد صرف اپنی پارٹی کو متحرک کرنا تھی ان خیالات کا اظہار دورانے پروگرام حلقہ میں ہونے والے ترقیاتی کاموں اور ماضی کے کام پر سوال کے جواب میں ٹی وی ٹوڈے سے متعلق رکھنے والے ملک آشب کہنا تھا کہ حلقہ میں جتنے کام ہوئے ہیں ان سب کا کریڈٹ برجیستہر کو ہی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ذاتی تیچسپی کی بطولت سنگلہ لکے اور حلقے میں رکار ترقیاتی کام کروائے اور مزید میگا پروجیکٹس وہ بہت جندلار ہیں جس سے حلقہ کی عوام کو سوالت اور عام دورفت میں آسانی میں لگی ایک سوال کے جواب ان کا کہنا تھا برگیر جاشا کا سنگلہ لکے دورے کا مقصد سر اپنی پارٹی کو متحرک کرنا تھا اور پیر جاشا سنگلہ لکے دورے کے لیے لانے پر ملک آزم اور مین آتف کی کوششیں شامل ہیں دورے کے کیسے علاقے میں بہتری اور ترقی ہوگی مزید ان سے جانتے ہیں مدرسل کرنیچ وزیاب متعلق کروں گا مدرسل کرنیچ پورو اس دیونا ہے اس طرح پر سر اپنی دوری مدرسل کرنیچ پر جاش้chas مجھے اپنے درمیان دیکھیں گے ان خیالات کا اظہار اے بی سی میڈیا کے پروگرام ٹاکرا میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیا نائب صدر تحصیل سنگلہ راشد آوانے کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور اب دوست حباب کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی دعا اور اعتمار دالی پر شکریہ ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں جتنے لوگ میری اعتمار دلی کے لیے آئے جو لوگ میں اُر تک نہ پہنچ سکتے ان کی دعائیں میں اُر تک پہنچ دیں اور جو لوگ گھروں میں تھے جو لوگ میرے تک وہ خوز پر فیسلبل پہنچے گھر پہ پہنچے بزاروں میں گلیوں میں میں ہارٹ آکرا سوشل میڈیا کے اوپر میری بیماری اور میری چاہت خدا کی قسم اس کا کردنے دار سکتا اور میں اس باقی تہیہ کر کے آئے ہوں کہ اللہ نے مجھے جو نئی زندگی دی ہے اور اس زندگی کے بعد میں نے کہا تھا اپنی معالدان سے بھی کہای ہے اور پھر دوستان کو بھی میں نے بتایا ہے کہ پہلے اگر میں اپنی زندگی کا اور جتنے لوگ اور جتنی محبت اچھاہت ملی ہے میں ان کا ماں واپس تو نہیں کر سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ اس حسان کا بدلہ ان کی خدمت کریں